السلام علیکم میرے دیئر فرنڈز ویلکم ٹو سمرائز لائف چینل حافل فرنڈز آپ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ چکن مکملی ہانڈی کی ریسپی کو شیئر کرنے جارہی ہیں تھوڑا سا تف نیم ہے بڑ بندہ بہت ٹیسٹ ہیا ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں چکن مکملی ہانڈی جس کے لیے میں نے تین چمچ بٹر کے لیے ملٹ ہو رہا ہے ساتھ ہی میں یہاں پہ اس کے آئل ڈال دوں گی کوکنگ آئل ڈالا ہے میں نے آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ میرے پاس پیاز ہے دو میڈیم سائز کے پیاز سے جن کو بڑی چوپ کر لیا پیاز لے تھوڑا سا اپنا کلر چینج کر لیا اس سے زیادہ اپنا چینج کر لیا اس کا نہیں کرنا اب یہ میرے پاس ایک چکن کو بھول لیا تین سے چار میرے پاس ایک کپ دہنی کا ہے جو پہ میں نے اچھے گرہ پھینٹ لیا اور اس کے ساتھ ہی میں مسالے آئٹ کروں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو میں مزید چار سے پانچ منٹ بھونتی ہو یہاں پہ میں نے ٹکن کو اچھے سے بھون لیا مسالے اور دہنی ڈال کے تو اب میں اس کے اندر ایک کپ پانی کا آئٹ کر رہی اس کو کور کر کے بیس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے پھر چلیں گے چکن یہاں پہ ہمارا گل چک ہے تو اب میں یہ میرے پاس ملک پیک کی کریم ہے اس کو اور مقبل ہی بنانے کے لیے اس کے اندر میں کریم ایک کپ ایک پورا پیکٹ ہے 250 ml کا تو اب یہ میں نے اس کے اندر کر دیا ہے ایڈ اور اس کو مکس کر کے دو سے تین منٹ پکنے کے لیے رکھ دیتی ہوں اور دوسرے سائٹ پہ میں اس کا تڑکہ راڈی کرتی ہوں ایک پہن میں میں نے بٹر ڈالا ہے ایک چمچ اور وہ ملٹ ہو چکے اب اس کے اندر میں ہاف تیسپون زیرے کا ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ یہ میں پاس ہری مرچے اور ادھرک ہے جو کہ میں نے لانگ شیپ میں کٹ کر لیا اس کو دو سے تین منٹ کرتی ہوں فائل پھر ہمارا تڑکہ ریڈی ہو جائے گا اس کو ہم ڈالیں گے چکن مخملی جو ہم نے بنایا اس کے اندر ہمارا جو تڑکہ ہے وہ ریڈی ہو چکے اب میں اس کے اندر اس کو کر رہی ہوں ایڈ اور اس کو دو منٹ کے لیے ہلکی آنٹ پہ کور کر کے رکھتی ہوں پھر میں آپ کے ساتھ کرتی ہوں شیئر اس کی فائنل لوک فرنس یہاں بھی آپ ڈیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا چکن مخملی ہنڈی بن کے ریڈی ہو چکا ہے یہ ماشاللہ بہت ہی یمی بنا ہے کیونکہ میں نے ہمیشہ کی طرح پہلے اس کو ٹیسٹ کیا پھر بتا رہوں گے آپ کو یہ کس طرح کا بنا ہے تو آپ بھی ٹرائے کرنا میری ریسپی کو دیکھیں اور یقین کریں آپ کو کھا کے مزہ نہ آیا تو پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ ٹیسٹی بنا تھا یا نہیں سیم میرے ہی طریقے سے بنائیے گا اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن اور کر دیں اور سمجھ لائیف چینل کو دیں اجازت اللہ حافظ